السلام علیکم جی you are watching broadleaf properties with your host so finally پارویو شیٹین نے میکا ڈیل پلس جو لانچ کر دی ہے اور میکا ڈیل پلس تو پارویو شیٹین نے آج سے دو آفتہ پر لانچ کی تھی لیکن ہم کچھ مصروفیت کے وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے یوٹیوب کے اوپر اور آپ کو بتا نہیں سکے تو آج پروپر ہمار بس ٹائم تھا تو ہم پروپر جہاں بریف کریں گے انشاءاللہ میکا ڈیل پلس کو اور آپ کو بتائیں گے کہ پارویو شیٹین نے اس کے اندر کون کون سے جو بلوگ سے ان کو لانچ کی ہے اور ان بلوگ کی جو سپیسیفکیشن کے ہونے والی ہیں اور ان بلوگ کی جو ایکزیکٹ سائٹ ہے اور اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ سارا آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر لازمی کریں تاکہ آپ کا اور سبکائز میں فائد ہو سکے اور ہاں سبسکرائب کرنے کے بعد ہمارے چینل کو ساتھ ہی جو بل آئیکن کا بڑنوں کو اسے لازمی پرس کریں تاکہ جتنی بھی نئے ویڈیوز ہوں وہ آپ کو بروقت پارکیو کے رگارنگ آپ کا ملتی رہے ہم صرف پارکیو کے اندر کام کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چینل کو پارکیو کے رگارنگ کی ویڈیوز آتنے ہیں چاہے وہ انمیسمنٹ والے ہو چاہے وہ گھر کے حالے سے ہوئے ہیں اور اگر آپ بھی جو ایک سوسائٹیز کے اندر جتنے بھی ہماریٹیز ہوتی ہیں وہ پارکیو کے رگارنگ آپ سے شیئر کرتے ہیں سو ہم بات کر رہیتے ہیں میکا ڈیلی پلس کے بارے میں تو میکا ڈیلی پلس میں جو پارکیو نے سب سے پہلا ہے جو سب سے زبردست جو بلوگ لانچ کیا وہ سلبر بلوگ ہے اور سلبر بلوگ بہت زبردست بلوگ ہے اس کے بارے میں سوسائٹی نے یہ جو اپنا کمٹ کی ہے کہ ہم سلبر بلوگ اس کو سب سوسائٹی بنائے گا سوسائٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کمرشلز بھی مین بربٹ کے اوپر مختان ہے لیکن اس بلوک کے اندر جو پارکیو سیٹی جو ہے وہ سلور بلوک کے اندر اپنے ذاتی کمرشلز پروائیڈ کر رہی ہے اور اس میں ذاتی جتنے بھی امیلٹیز ہیں وہ سوسائٹی اس بلوک کے اندر دے رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو یہاں پر سکول اسی بلوک کے اندر سوسائٹی دے رہی ہے صرف اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بلوک ایک ایسا بلوک بن جائے کہ جہاں پر ہمارا جو رہنے والا ہے ہمارا جو ریزنیٹ ایس بلوک کا اس کو اپنا اس بلوک میں سے نکل کے دوسرے بلوک پر یہ میرے بلوک پر نہ جانا پڑی اسی یہ اپنی مین چیز دوسری چیز پر بات کروں تو اس بلوک کے اندر فائیو تھالزنڈ پلاس بلوٹس ہیں گے یہ بھی سوسائٹی نے کمیٹ کر دیا کہ یہ کوئی چھوٹا بلوک نہیں ہونے والا پارکیوں کے اندر اگر ہم دو بلوک کی بات کریں تو دو بلوک ملا کر بھی اتنے بلوٹس نے بنتے جتنے بلوٹس ہیں وہ اس ایک بلوک کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم فردر بات کریں اس بلوک کے حوالے سے تو یہ بلوک جو ہے سوسائٹی سب سے اہم چیز چیز میں جو اینڈ یوزر جس کو فیل کرتا ہے کہ یہ میرے لئے بہت بیسٹ ہے یہ بلوک اس کی ریزن یہ ہے کہ پارکیوں کے اندر اس وقت ایک گیٹ ہے پارکیوں کے حوالے سے بات کروں تو پارکیوں کے اندر آپ جب مین گیٹ کے مطان بروڈ سے آپ اینڈر ہوتے ہیں تو پارکیوں کے اندر آپ کو سکس ٹو سیمن کلومیٹر کے ٹریول کے اوپر سارے بلوک ملتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ شور میں اینڈر ہوتے ہیں آپ کو جی ایٹ بلوک جیزمین سفائر اینڈ فردر جتنے بھی بلوک آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ کو اینڈ پر جا کے پلائٹینیم اور ڈائمنڈ بلوک ملتے ہیں اگر کوئی بندہ ڈائمنڈ بلوک میں رہتا ہے یعنی اپلائٹینیم بلوک میں رہتا ہے تو وہ شخص ہو جائے اس کو مین گیٹ تک آنے میں تقریباً چار پانچے گلوم اٹر کا ٹریول کر کے پھر ملتہ آنڈر کے اوپر اس کو ایکسیس کرنے پڑتا ہے لیکن سلور بلوک کی خاص سب سے اہم چیز جو کیا انڈ یوزر فیل کرتا ہے کہ مجھے اپنی رہائش کے ایج کو بنانا چاہیے ایک تو اس کی کٹیگری ہوگی سب سوسائٹی بنے گی دوسرا اس میں میں جو چیز میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ سوسائٹی میں کمیٹ کر دیا کہ ہم نے سیکنڈ گیٹ جا وہ پارکیو کا وہ سلور بلوک میں دینا ہے جو کہ سلور بلوک سے بلکل ایکسیس کرے گا ساتھ ملتان روڑ کے اوپر سو یہ ان لوگوں کے لئے خوشکبری ہے جو کہ پارکیو کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں پلاٹینیم بلوک دائیمنڈ بلوک بہت دور پڑتا ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو دور پڑتا ہے تو اگر آپ سلور بلوک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں صرف آپ کی جو ایکسیس ہے وہ ایزیلی آپ ملتان روڑ کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس میں ان لوگوں کا بہت فائدہ ہے جو دائیمنڈ بلوک میں رہتے ہیں جو پلاٹینیم میں رہتے ہیں جو ایزیلی بلوک میں رہتے ہیں تو ان کا یہ بہت زیادہ ملتان روڑ کے اوپر ایکسیس کر جائیں گے سو اگر میں فردر آپ سے بات کروں اس پلاٹ کے پیمنٹ پلین کے حوالے سے تو اس میں بلوک ہے اس میں ابھی ڈسکانٹی پرائز چل رہی ہیں سلکر پلوک کا جو پانچ پلوک نے لانچ کی ہے وہ باست لاکھ روڑ ہے لیکن ابھی اس کی جو بوکنگ ہو رہی ہے وہ پچپن لاکھ اوپر ہو رہی ہے اور بہت اچھا ریٹ ہے بہت مناسب ریٹ ہے اس وقت بارکیو کے اندر جو پلوٹس کی جو پرائزز ہو چکے ہیں وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ہے اس کی بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ یہ سوسائٹی لاہور کی سب سے نیرس ہاؤزنگ سوسائٹیز میں آتی ہے جو کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر سوسائٹی ہے جس کے لیف شائٹ کو اوپر دی اچھا تھرٹین آ رہا ہے تو اس حالے سے اگر میں بات کروں تو دی اچھا کے ریٹس کے اور اس کے ریٹس کی کمپیریزن کروں تو پارکیو جو سلبر بلوک ہیں یا آورال پارکیو کے بات کروں تو یہاں پر جو ریٹس ہیں ان بڑی بڑی سوسائٹیز کے نسبت کام ہیں نوروٹ یہ بلوگ یہ سوسائٹی بہت بڑا نام ہے وی این ڈیویلپر ہے اور بہت بڑا ایک نام ہے لاہور پاکستان کا اور اس سے بارے سے کہ میں بات کروں تو پرارس کی ایک کومن پرسن سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کی جو پرائس سوری زیادہ ہے لیکن پرائس کے بارے سے اگزیکٹ آپ سے بات کروں تو پرائس پلکل اس کی جو ہے وہ مناسب ہے جو کہ آپ کو رہائش کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ پراپر جواب کمینٹیز کے ساتھ آپ کو فسیلیٹی کرتی ہے سو پانس مللہ کی میں پرائس آپ سے بات کر رہا تھا کہ پانس مللہ کی جو پرائس ہے وہ پچپن لاغ روپیہ ہے اور اگر میں بزیر بات کروں دس مللہ کے حوالے سے تو دس مللہ کا جو پراؤٹ ہے وہ یہاں پر اس کی جو سوسائٹی نے جو پرائس لاؤنج کی ہے وہ ایک کروڑ پچیس لاغ روپیہ ہے لیکن آپ کو وہی پراؤٹ ہے وہ ابھی بوٹنگ کے اندر آپ کو ایک کروڑ دس لاغ روپیہ کا پراؤٹ مل رہا ہے جو کہ بہت ہی ریزنیبل جو پرائس ب مللتی ہے اس میں میں نے آپ کو مینٹیز آپ سے شیئر کرتی اس کی ریزن کیا ہے کہ سب سوسائٹی ہے کمرشل چیز ہے ہر چیز یہاں پر اویلیبل ہے اور سب سے بڑی بات کی ملتان روڈ کے پرائس کر رہی ہے اور یہاں پر ایک کنال کا پراؤٹ ہی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ سوسائٹی نے لاؤنج کی ہے اس کی جو اب یہ ایک 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 شر پرائز ہے سوسائٹی نے دو کروڑ پینٹیس لاک روپے کا لاؤنج کیا ہے لیکن وہی پراؤٹ جب دو کروڑ دیس لاک ر سوسائٹی نے جو دی ہیں وہ تین کروڑ پچاس لاکھ ہے جو کہ ابھی آپ کو بکنگ میں تین کروڑ کا مل رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ابھی ویڈیو میں آپ کی جو باقی بلوکس ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ یہاں پر سلور بلوک کے اندر انمیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا اچھا اگر تو آپ شورٹ ٹم انمیسمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ اچھا گینہ سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ لانگ � اپنا چلتے ہیں اپنا پلوٹ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایک اچھا بینیفیٹ مل سکتے ہیں 2 years کا plan ہے 2 years سے 2 and half years بھی اس کو continue کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ اچھا پلوکس انشاءاللہ ملے گا آپ کی انمیسمنٹ یہاں پر سکی اور ہے اور اگر آپ یہاں پر انمیسمنٹ کر کے اچھا ریٹرن لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے کمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا جو ہے وہ آپ کو یہاں سے اچھا گینہ سے کریں گے پلوٹ آپ کس سے بھائی کرنا چاہیے پلوٹ آپ بھائی کریں آپ ایک لوکل ڈیلر سے چیز حاصل نہ کریں لوکل ڈیلر سے چیز نہ خریدیں اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ ڈیلر آپ سے چیز آپ کی خرید لیتا ہے لیکن آپ کی پیسوں کو وہ آپ کی گارنٹی نہیں دیتا آپ کی چیز وہ ویریفائیڈ نہیں ہوتی سم ٹائم مارکٹ میں غلط چیزیں نکلی ہوتی ہیں وہ آپ کو دے دیتی ہیں اور آپ کے ساتھ بات میں وہ جو ہے وہ کنٹیبوٹ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ایک کمپن اپنے آپ کو انڈ تک سپورٹ دیتی ہے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کو ریٹرن بھی کمپنی وہ سے جنریٹ کر کے دیتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ اپنا اپنے جو کلائنٹ ہے اپنا جو انویسٹر اسے خراب نہیں کرتے اس کو اس نے اپنے انویسٹر کو لاؤں ٹم لے کر چلنا ہوتا ہے تو اللہ اللہ ہمgioharا ہوں پارکیو سٹی کے اندر کام کر رہے ہیں پارکیو کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کے لколれ میں کسی ٹسائٹی کے ساتھ کسی پروٹvinوٹ کا مجھے کیک میں کام کر رہے ہیں ہم سیتPointJR کے ساتھ کر رہے ہیں لاہور میں ہمارے دو اوفیسیز ہیں اسلام آباد مارے پارکیو اندر چار اوفیسیز ہیں جو بلو اویلیوں میں تو دبائی یوکی جدہ بغیرہ میں بھی ہمارے آفیسیز ہیں سو اگر آپ ہمارے ساتھ انویس فون کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا یہاں سے ریٹائن ملے گا سکرین پر نیچے ہمارا نمبر آ رہا ہے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر مزید پارک ویگر گارٹن ڈیٹیکس لینا چاہتے ہیں تو ہم سے جائے وہ فون کر کے یا واتس ایپ میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مجبان کو اجازہ دیجئے جانے سے پہلے میں ضرور آپ کو کنگا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے جتنے بھی دوست ہیں سب کے ساتھ رسول شیئر کریں تاکہ آپ کا اور سب کا اجازہ میں فائدہ ہو سکتے ہیں اپنے مجبان کو اجازہ دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ